پروری گریب پروری امام زین اللہ عبدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں تو امام صاحب گھوڑے سے اترے زمین پہ بیٹھ گئے اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے دل بدستاور کہا جے اکبر ہست عزیز دوستو غریب پروری بہادری اور سب سے بڑی بات یہ کہ کنات پسندی تھوڑے پہ گزارا یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے پریشانی آزمائی ہم نے تاری کر لی میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی یہ اس کے آتھوں پہ چھالے پڑ جائیں لیکن غزور کی بیٹی کرتی ہے محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ آتھوں پہ چھالے پڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے اور کنزل المال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ عدیس کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی محبوب نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بھی آئے پتہ فرمایا کیا فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت محول لائیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مسلح کے ساتھ یہ ازان کس کی ہے ازان ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے جی زیادہ ازانیں ہو رہی ہیں نا تو ایک کا ہی جواب دیا جاتا ہے آپ توجہ کریں میری بات پر عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تگڑی ہے او جناب آج کل جو ہمارے نکیبیں محفل ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو محفل کے سٹیج سیکٹی ہوتے ہیں وہ تو کوئی تین چار منٹ لگاتے ہیں جنت میں بیجنے میں پر ناد خان تو دیرہ منٹی لگاتا ہے ہون دے تو سی جلسہ کراؤ تو جنت وارڈی یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عزمت ہے اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے اور خدا دے یہ دولت تو تو یہ بڑی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے یاد رکھ لیں میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی مسلے پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی پر جب سے موبائل آیا ہے یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آئے مسلے کی عبادت ریاست کمزور کر لی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا کبھی آیا ہمارے پیپیروں میں ورم عبادت کر کے ساری رات نماز پڑھی قدمین شریفین میں ورم آ گیا اور جب قدموں میں ورم آ گیا تو فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا اور آپ اس قدر زیادہ حوزاری کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شاہ تم نے کہا ہے اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے اپنا محبوب بنایا تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ ہاں تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو حضور قصر سے عبادت کرتے سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مسلح پہ گزارتے حضرت امام حسین لمبی عبادت کرتے نو دس مورم کی درمیانی رات تھی عمر بن سعید امام علی مقام کے پاس آیا کہ کہنے لگا حسین دو عبادتیں یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو ایک رات کی محلت دو صبح بتاؤں گا امام صاحب نے اسے کہا وہ چلا گیا حضرت عباس بن علی یہ حضرت علی کے ساتھ ہیں میدانِ کربلا میں حضرت مولا علی کے چار اور بیٹے بھی شہید ہوئے ایک حضرت عباس ایک حضرت ابو بکر بن علی ایک حضرت عمر بن علی ایک حضرت عثمان بن علی یہ نام دیکھو کیسے شاندار اور یہ نام پہ حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ خلافہ سلاسہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے سیرنا امام حسین کی خدمت میں ارز کی حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا صویرے مجھے ابھی پتا ہے آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہونی تو جانگے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رات کی محلت کیوں لی یہ عجیب لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سوچیں گے محلت لینے کی کیا ضرورت تھی یہ میری بات یاد رکھنا جو ارز کر رہا ہوں امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے تو حضور پھر کس لئے لیا ہے تو کیا جملے ہیں امام حسین کے فرمانے لگے عباس تجھے بتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے سجدوں سے پیار ہے دعاوں سے پیار ہے عبادت سے پیار ہے میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں راج راج کے سجدے کروں اپنے مالی کے حضور اپنی پیشانی رکھوں خوب دعائیں مانگوں تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا آخری بات سنیں یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا سارے کام کرتا تھا امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا شراب بھی بدکار تھا صحیح بتانا صحیح اس بندے کی جیب میں خود دھیر سارے گندے گانے ہو وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے جو وہاں لڑکیوں کے سکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو وہ کہے کہ میں نے چھے نعرے پورے لگائیں امام حسین کے نام کے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے امام حسین کی کاز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں اعلانیاں گناہ کرنے والے وہ کبھی بھی انان حکومت پہ آنے نہیں چاہیں اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں فاسق و فاجر ہیں اور ہم بات کریں امام حسین کی ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار ہیں دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے کبھی بھی آپ کو پتہ چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں کھڑے ہونا سیکھیں اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے کبھی کسی ظالم کی سپورٹر نہ کریں کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نہ اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا کبھی بھی ایک منٹ کے لیے وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری سکھا لی ہے تیر اندازی سکھائی ہے تو میں نہ اسے دین بھی پڑھاؤں اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو اپنا کتاب و سلط پڑھائیں تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ایک دن فارغ ہو گیا جس طرح ہمارے ہاں چلیں آمین ہوتی ہے یا دستہار ہوتی ہے بچے کی تکمیل ہو گئی ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا کہ پتر میرے پاس آو بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے کھینچہ زدو کوپ کیا مارا بچے نے گھرہ کہ والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ایسے بلا وجہ مارا میری سمجھ میں نہیں آتا ماں کو کہا تو امہ کہنے لگے پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے چلو حالات بدل گئے زمانہ بیٹھ گیا وہ بادشاہ فوت ہو گیا یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ استاد بڑے بڑے ہو گئے تھے ضعیف تھے چھڑی پہ جھکے ہوئے دو بندے لے کے آئے استاد جی کو کھڑا کیا استقبال کیا کرسی بھی دی کہنے لگا استاد جی نراز نہ ہونا میں بے اختیار تھا آپ سے پوچھ نہیں سکا آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا میرا قصور کیا تھا استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا ہے اسی دن کے لیے مارا تھا یہ جو آج دن آیا ہے اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی کہا استاد جی کیوں کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مارکھائی کو کہا کب تیرہ چودہ سال ہو گئے بھولی تو نہیں نا زیادتی کہا جی بھولی نہیں فرمانے لگے اس لیے ہی تجھے مارا تھا کہ ایک نیک دن تُنہیں باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کو زیادتی کی تھی تجھے چودہ سال نہیں بھولی تو تُو بھی کسی کے ساتھ نہ بھوک کر بیٹھنا اسے قیامت تک نہیں بھولے گی اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے گی پھر وہاں جواب دینا ہے سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَاِزِنْ عَانِ النَّئِمْ جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ حساب لے گا میرے دوستوں کبھی بھی ظالم وہ امامِ مالک مسئلہ بیان کر رہے تھے فرمائے ظالموں کا مددگار بھی